مکہ سے مدینہ کی طرف حجت کر جائیں یہ لوگ آپ کو رہنے نہیں دیں گے تو ہمارے پیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں سبان یہ صفحہ مروہ کی بیک سیٹ پر نکلیں گے تو آپ کو ایک مکہ تل مکرمہ کی نام کی کلیبریڈی نظر آئے گی پچھے گبر ہمارے پیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جگہ بدہ ایک گھر مبارکتہ تو اس سبان ہمارے پیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں دیتے ہیں کفارے مکہ کے لوگ پورا لشکر کا لشکر ننگی تلوار لیے گھر کو چاروں طرح گھیر لیتے ہیں اور ہمارے پیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ایک ریت باہر مٹی گھٹا تھے اور اس کے اوپر کچھ چند آیاتیں قرآن باقی پڑھتے ہیں اور ان کفار پر بھوک دیتے ہیں وہ کفارے مکہ کے لوگ جو آقل کے اندھے تو بہلے تھے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو آنکھوں سے بھی اندھا کر دیتا ہے وہ آپس میں تو دوسرے کو دیکھ رہتے ہیں لیکن ہمارے پیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے اور ان کے دامن سے ہی گزر جاتے ہیں ہمارے پیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں حضرت علیہ ہمارے پیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایک نماز بھی پڑھتے تو وہ اپنی زندگی کی برحمنت کا پرنالہ ہے حتیم الجبہ کے دو رکعات نمازِ نفل شکرانہ دعا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ تو میرا پتیشی اور پسندی کا شہر ہے جیت کو نہیں چاہتا اسے چھوڑنے کا لیکن کیا کریں آپ کے کفارے مکہ کے لوگوں میں رہنے نہیں دیتے اللہ کی طرح سے مکہ سے مدینہ کی طرف حجت کر جائیں میں اپنے گھر سے بھی آپ کا گھر زیادہ خوبصورت بناوں گا جس طرح حضورت ہے کہ مکہ میں کمال ہے تو مدینہ میں جمال ہے مکہ کے لوگ ہمارے پیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے والے تھے اور مدینہ کے لوگ بسانے والے تھے اسی طرح مکہ کے سرزمی گرم ہے اور مدینہ کی سرزمی دھنڈی ہے واحد پر جب آپ مدینہ شریف جائیں گے تو وہاں پہ دھنڈی ہوا ہے آپ کا جو استقبال کریں گی تو ہمارے پیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہر سے نکال دے حضرت عبو بکر صدی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں سب سے پہلے یہ اپنے ہوتے ہاتھ کی دانتے کے جو مقامی کمال سان میدان عدل کے نام سے یہ کمال سان مشہور ہے جس جگہ پر حضرت عمر فروق رسی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں عدالت لگا کرتے تھے انصاف فرمایا کرتے تھے اسی جگہ پر یہ کمال سان منا دیا میدان عدل کے نام سے یہ کمال سان مشہور ہے پر سبان ہمارے پیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہر سے نکال دے حضرت عبو بکر صدی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو بکر صدی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو بکر صدی اللہ علیہ وسلم جو ہر وقت چوٹا جنہ بچ جائے جب ہمارے پیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو بکر صدی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو بکر صدی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر دست تک دیتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے لبائک یا رسول اللہ لبائک تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر دسلیلہ کا جاتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رسی اللہ تعالیٰ نہ کو حکم دیتے ہیں ابو بکر چلو چلو مکہ سے مدینہ کی طرف حجت کر جائیں اللہ کی طرف سے حکم ہے مکہ سے مدینہ کی طرف حجت کر جائیں یہ لوگ آپ کو رہنے نہیں دیں گے تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رسی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ آنہرب شریف سے نکلتا ہے چلتے چلتے اسی جبل سور غار سور کے کڑی پوائنٹ ہیں جب اوپر کا سفر طے کرتے ہیں تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر چھلے پڑ جاتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کو اکم دیتا ہے ابو بکر کیوں نہ کسی سواری کا انتظام کیا جائے حضرت ابو بکر صدیق کوئی شیر شیر خدا دے جو بھرن ہی اپنے پیاروں کے پل بیٹھ کے اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترکی یا رسول اللہ آپ میرے کاندوں پر سوار ہو جائیں آپ کی سواری جو ہے تیار ہیں میں آپ کو اس غار تک لے کے جاؤں گا تو حضرت ابو بکر یہاں سے اپنے سری دے اونٹے ہاتھ کی طرح دیکھیں سب پہاروں سے مختلف پہار اونٹ کی شکل میں جبل نور غارِ ہیرہ حضرت ابو بکر اس پہار کو تین نام بولے جاتے ہیں جبل نور غارِ ہیرہ اور جبل اسلام جبل نور کیونکہ عربی زبان میں پہاڑ کو جبل پلتے ہیں غارِ ہیرہ جو اس کے پر غار ہیں جبکل ٹاپ پر آئسان ہمارے جیسے تیار کریں یہ دیکھیں بلکل ٹاپ پر چھوٹی پر جانا پر دیں جس کی کوئلہ بھائی ستائیس سے اٹھائیس سے پڑ کے دوران بتا جاتی ہے جس کے پر آنے جانے کے لیے دو سے تین گھنٹے آنے جانے کے لیے جائیں شروع سے دیکھ کر آخر تک اس کے مکمل سٹیپ شوڑے وغیرہ بنائے گئی ہیں اس کے بعد آئس بہن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غاریار حضرت ابو بکر صدی حضرت ابو بکر صدی پورا ہی اپنے پیاروں کے بل بیٹھ گئے اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں آپ کے سواری میں آپ کو جو اس غار تک لے کے جاؤں گا اس وقت ایک آدمی کا وزن نہیں تھا ایک انسان کا وزن نہیں تھا ایک پوری قینات کے برابر ایک حضرت ابو بکر صدی نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندے پر بیٹھا کر پیاروں کے پنجوں کے بل پیاروں کے مقمل نشانات بھی نہیں آنے دیئے کوئی ایسا نہ ہو کہ قبار مکہ کے لوگ ہمارے پیاروں کے نشانتی کرتے کرتے اس وقت بغارتہ کنا پہنچیں تو پیاروں کے پنجوں کے بل اس گھار کا سفر دیکھیا جس کی بلندی پانچ ہزار چار سو تیرہ مٹ بتائی جاتی ہے پیاروں کے پنجوں کے بل اس گھار کا سفر دیکھیا تھا پیاروں کے پنجوں کے بل تو حضرت ابو بکر صدی خود سب سے خیلے اس گھار کے اندر تشریح لگے کوئی ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی موسی جانور بھی ہو تو وہ سب سے پہلے مجھے نقصان کنچائے کہیں میرے پیارے محمد صلی اللہ اس نے بھی اللہ سے یہی دعا کی کہ یا اللہ مجھے تنی لمبی عمر دے دے کہ میں اپنے آخری نبی کا دیدار کر سکوں کہ ایک نبی ہوں گے وہ آخری نبی ہوں گے سب نبیوں پر سردار ہوں گے تو اسام ترہا نہیں گئے اسام نے بھی اللہ سے یہی دعا کی کہ یا اللہ مجھے تنی لمبی عمر دے دے کہ میں اپنے آخری نبی کا دیدار کر سکوں جب اسام کو ملوم ہوا کہ آپ کے آخری نبی ایک دن اس گھار تک پہنچے گی تو اسام نے اتنے کے چاروں طرف سراغ کی سراغ کر رکھے دے اگر میں ایک سراغ سے ناکام ہو جاؤں تو دوسرے سے اگر دوسرے سے ناکام ہو جاؤں تو تیسرے سے اسی طرح ستر کے قریب سراغ کر رکھے دے لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اس سے سارے سراغ بانتا دیئے یہاں تک کہ ایک سراغ باتی رہ جاتا ہے جس سے گھارا حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ تعالیٰ نے اپنے پاؤں کی اردت ہو گئے اور ہمارے پیانے نبی کریم صلی اللہ عنہ برگی یا رسول اللہ ابھی آپ اندر تشریف لے آئیں جب ہمارے پیانے نبی کریم جب اندر تشریف لے کا جاتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ تعالیٰ نے کی گھر میں سراغ کرس ہو جاتے ہیں اور ان کی آگ لگ جاتے ہیں وہ صاحب جس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے دنی لبی عمر دیتے کہ ہم اپنے آخری نبی کا دیدار کر سکو جب اس کو معلوم ہے کہ آپ کے آخری نبی جو ہے اس گھر تک پہنچ چکے ہیں وہ صاحب اپنے سارے سراغ چیک کرنا شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ اس کے سارے سراغ جو ہے بند رہ رہتے ہیں آخر کار وہ چلتے جلتے اس سراغ تک پہنچا ہے جہاں سے اس کو انسانی خون کی خشب ہوتی ہے اور اسی جگہ پر وہ سامنہ شروع کر سامنہ دستہ رہا لیکن حضرت ابو بکر صدیق دارتی دار کر سکو جب مجھے معلوم گا کہ میرے آخری نبی ایک دن اس سراغ تک پہنچیں گے تو میں نے اسی کے چاروں پر سراغ کی سراغ کر رکھے تھے لیکن آپ کے غارے یار نے میرے وہ سارے سراغ کو بند کر دیئے آخر کار چلتے جلتے میں اس سراغ تک پہنچا جہاں سے مجھے انسانی خون کی خشب ہوتی اور اسی جگہ پر میں نے کانتنا شروع کر دیا ایسے بند سامنہ دستہ رہا ہونے کے بعد یہاں سے واپس روانہ آجا گئے وہ کمارے بکر کے لوگ سے ننگی تلوارے لیے ہمارے پیر نبی ایک ریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرکو چارہ پر مہنمتے ہیں اس کے بعد آخر کار وہ اندر رسولیہ کا جاتا ہے تو وہاں پر دیکھتے ہیں ہمارے پیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برسل بر حضرت علی رسول اللہ تعالیٰ نو لگتا ہے اور ان کا منصوبہ وہاں سے بھی ناکام ہو جاتا حضرت علی رسول اللہ تعالیٰ نو پھر کرتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی بھی چین کی نہیں چین کی رات نہیں چاہیا جو اس رات میں ساعدت پس ہوتا ہے موت تک تک نہیں آسکتی جب تک میں ان کا مارے مکہ کی امانتے نہیں لوٹا سکتا کیونکہ حضرت علیہ وسلم جو بھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نکل اللہ جو بھی ہوتا تھا سچا اور سکتا ہوتا تھا تو اس لئے تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ اپنی فیملی میں اپنی میبر میں اپنے دوستوں میں اپنے رشتدار کہاں بھی کہیں بھی بیٹے ہوتے ہیں آپ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں آنے والے حج و سعادت نصیب کرے اور انہیں قیامے کے اندر چار سے پانچ روز ہم قیام کریں حضبان مادلی مینہ مینہ کی مادلی مینہ کے قیامے حضبان اس جگہ پر حجاج اکرام یہ تکیں آپ کو چھوٹے سے قیامے ہیں لیکن حج کے دوران ایک قیامے کے اندر تیس سے پینسیس حجاج اکرام سما جاتے ہیں ایک حجی سبان کو اس قیامے کے اندر تین سے چار روز قیام کرنے کے لئے اتنی ہی جگہ ملتی ہے جتنی اللہ تعالی ایک انسان کو کمر کے اندر دیتا ہے اس سے بھی زیادہ کلوش جگہ ملتے ہیں ایک چھوٹی سے چار روز قیام کرنا ہوتا ہے اس لئے یہ لیڈیس ار جنس کے قیامے کا انتظام الگ الگ کیا جاتا ہے کھوٹنیدی قیامے کھانے پینے کا بھی مکمل پروٹوکول دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کے قیمے پر ایسی وغیرہ کبھی مکمل مکمل و مکتب والا کی طرف سوئے تو یہ مکمل آپ کو حجی سبان کو حد کے لئے انتظام کیا جاتا ہے اس کے بعد انشاء اللہ حسدان یہاں سے انہوں کو سیدھا حد کے لئے دیکھیں گے ایک آپ کو وائٹ کلڑ کی پتری دکھائی دے گی جس کے تین سے چار پول بنیں گے اندھیرہ ہوئی اندھیرہ ہوگا وہ ہے جمرات شیطان جو ہو جا جائے کہ ہم تین سے چار روز جمرات شیطان کو رمی کرتے ہیں کن کر ماری جائے گی بہت سبان یہ سامنے دیکھیں میری ملک شیطان کہ برابر سیر آسل ایک وائٹ کلڑ کی طرح سے آپ کو چھتری دکھائی جائے گی ہے یہ تین سے چار پول پر اسی وائٹ کلڑ کی چھتری کے نیچے دیکھیں گے آپ کو دفلیت دیوار بنائی دکھائی دے گی جمرات شیطان یہ تحصیلات کو پہلے شیطان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اس کے باجوں میں ہے دوسرا شیطان دوسرا شیطان کو پھر چھوڑ دیتے ہیں آخر میں ہے تیسے شیطان اسی دو جا کر سات کنکریں لگا جاتے ہیں تیس پیتیس چالیس رہزہ گویا جا کر آمد ہے آخری شیطان کو سات کنکر ہے دوسرا شیطان برنی اللہ آدھ بے اللہ سے دعا گئی اللہ ہم نے آپ کے حکم کے مدابق مکہ سے مہتینہ کی طرف حیجت کر کے جا رہے ہیں لیکن یہ آپ کے کبھار مکہ کے لوگوں میں پھر بھی رہنے نہیں دیتے یاللہ اس جگہ پر ہماری پول طاقت جہاں ختم ہو چکے اس کے آگے آپ ہماری بند کرنا خود جانتے ہیں خود طاقت رکھتے ہیں یاللہ اب یہ ہماری افاظت فرما دیجئے ہیں تو ایسے بہن یہاں سے ابھی یہ ہے عزیزیہ جگہ کا نام ہے عزیزیہ یہ چاروں طرح آپ کو جتنی بھی بیلڈگیں دکھائی دی رہے ہیں حج کے دارے ہوجاجہ کرانے کیسی جگہ پر کیام کرتے ہیں اسی جگہ پہ ہٹل وغیرہ دیے جاتے ہیں یہ عزیزیہ عزیزیہ کے جگہ یہ نام مشہور ہے عزیزیہ کے نام ترہی اسی جگہ پہ حج کے ٹائم رہتے ہیں انھی بیلڈگوں میں یہ آپ نے دائم پہ چاروں طرح جتنی بھی آپ کو یہ بیلڈگیں دکھائی دی رہی ہیں اسی جگہ پہ جا 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 کرم دیتے ہیں حج کے دارے ہم اور حج کے بعد انشاءاللہ ہر مکرے پہ جس کو مکہ کے شریف حرم شریف کے ساتھ جہاں بھی بیلڈگیں ملتی تو ہوتیوں پہ شرک کیا جاتا ہے تو حسبان اللہ تعالیٰ بھرونی دوست کھوڑی گاڑ دوست کھوڑی گاڑ دوست کھوڑی گاڑ دوست کھوڑی گاڑ کے ساتھ دوست کھوڑی گاڑ موسیقی 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 امبا ایدو 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 ہر کے بار آ کر تواف کریں اسی تقبر کسی نے جا کر تواف تو نہیں کیا بلکہ ایک آدم نے جا کر وہاں پہ نباکی کر دی دندگی پھیلاتی اور ابرہ اسے میں آ گیا اور وہاں سے اسوں نے اپنے دو سو ہتھیوں کا نشکر لیا اور اس کے بعد راستے میں جتنے بھی اس کو لوگوں نے رکنے کی کوشش کی اون وغیرہ ہتھی وغیرہ جن کی بھی ہتھوں میں ہے ایک ساتھ لیتے ہیں سب کو تیس نیس کرتا ہوں اسی وادی بھی لا میں پہنچا اس وقت جو ہیں مکہ کے سردار بابا عبدالحقلتے جو ہمارے پیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دردان چاہتے ہیں سب ان کے دو سو اون بھی اپنے قبضے میں لے لئے اور ان کو بیغام بن جایا کہ میں بہت اللہ کو گیرانے کی نیا سے آیا ہوں اور آپ کے دو سو اون بھی اپنے قبضے میں لے لئے ہیں اگر آپ بہت اللہ کو بچانا چاہتے ہیں تو بچا لیجئے لیکن بابا عبدالل مطلب نے اپنے قبیلے کے ساتھ اسی جگہ بنا کر اپنا دو سو اونٹوں کا ہی مطالبہ کیا کہ ابرا کہنے لگا میں تو بہت اللہ کو گیرانے کی نیا سے آیا ہوں اب اپنے دو سو اونٹ پانگ رہے ہیں تو میں سوچا آپ تو بھروپ کشش کریں گے کہ بہت اللہ کو بچانا کی لیکن آپ اپنے دو سو نہیں لیکن آخر کار ابرا نے مارے پیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو سو اونٹوں کا واپس دیا اور لوگوں کو بھی جنا ہے جن کو بھی واپس دیا اور اس کے بعد حقہ جدہ خبر کیا بہت اللہ کے طرف اور اس کے بعد ابرا عبدالل مطلب نے نہ ہی کبھی عزانہ کیا نہ ہی کبھی نماز ادا دی جاتے صرف دست نوج الحج کو ایک دن کے لئے کھولی جاتے ہیں نماز زہر اور نماز اسر ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے حج کا خطبہ نہیں جاتی تاکہ یہ پورا سال بند رکھتے ہیں لیکن ہمارے پیارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کا خطبہ اسی بچے دن بڑے اسی طرح پر لالتا اور راستے دیکھیں حسابان یہ راستے دیکھیں جاتے ہیں یہ فٹ باردہ جو آپ کو راستے دیکھیں جی رہے ہیں یہ جو حجا جکرہ پیزا سفر کرتے ہیں تو یہ ہی منا راستے دیکھیں مدانے اور باستے مدانے مدالخوا حسابان ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا علویدائی حج کا خطبہ اسی مسجد نمرا میں دیا لیکن اپنی امت تلرو رو رو کر تین سے چار گھنٹے کی برپور دعا کے جبل رحمت رحمت کا بہار اسی کے دامن میں قصوہ نامی اٹھنے پر سوارو کر اور ہمارے حقوق اللہ معاف کرائیں اس کے بعد جو اندھنا دے آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کی ملقات توبہ قبولیتا جاکے ایم دوسرہ کو ملے اور اسی بارے پر ان کی ملقات ہوئی محسابان جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو اس کو سری لنگا کی سردہ بڑھتا رہ گیا جب امہ ہوا کو جنت سے نکالا گیا اس کو جدہ کی سردہ بڑھتا رہ گیا تو تیس سے چالیس سال تاں ایک دوسرے کو بڑھتے رہے ایک دوسرے کی آوا تو سن سکتے تھے لیکن ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے بھی جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا الویدائی حج کا خطوہ اسی مرچد نمرا میں دیا لیکن جب اپنی امت کے لئے روڑوں کا تین سے چار گھنٹے کے پر پورد آکے جب پلندر کے پورد یہ کہتے ہیں کہ بیدائے ارفات اور نہای ارفات لیں حضرت یہ بار کی جانت ہے بیدائے ارفات اگر آپ اسی بار کو اندر کے دور دیکھیں تو آپ کو نہای ارفات لیں کون نہ دنائے گا یہ سامنے دیکھیں میری ملک کے اشارے کے بارے بیدائے ارفات بیدان ارفات کی حدود کے بوردیں یہ چاروں طرح یہ بورد لگائے گئے بیدائے ارفات اگر آپ کو اسی کو اندر کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو نہای ارفات لکھاؤں نہ دنائے تو حضرت یہ چاروں طرح لگائے گئے دس نوزل حج کو کوئی بھولے سے بھی بیدان ارفات کے اندر داخل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی آج قبول کر لیتے ہیں تو حیثمان اس جگہ پر ایک دن کا قیام ہوتا ہے نمازِ زور اور نمازِ اثر ایک ساتھ ادا کی جاتی ایک اضانت یہ ہے دو نمازیں ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے حج کا خطوہ دیا جاتا ہے اس کے بعد یا پھر سیدیات کے طرح دیکھیں کہ آپ کو یہ بورد بھی دکھائے جائے گے اور اس کے بعد بیدان ارفات کے حدود کے اندر یا باہر جتنے بھی آپ کو نیم کے درخت نظر آنگے کہ ہمارے پاکستان سے جنہ و دیال اکشہید نے انیس سو پچاسی اور چھانسی میں یہ دس لاکھ بہتا سعودی حکومت کو گئر بنانیا تھا یہاں تک کہ اس کی مٹی بھی پاکستان سے لائے گئی اس کو لگانے والے بھی پاکستان سے ہی لگائے تھے تو اس وقت کسی بھی سائے کا انتظام نہیں ہوتا تھا خالی سامنے دھوکر سامنا کرنا پڑتا تھا کسی بھی سائے کا انتظام نہیں ہوتا اس لیے انہوں نے پاکستان سے یہ نیم کے درخت خالی نیم کے درخت نیم کو دکھائی دیں گے لیکن ابھی یہ کونوں وغیرہ کے غجوروں کے لیے اور اس کے بعد بیٹھ کے بہت سارے بھی جہار آپ کو دکھائی دیں گے لیکن پھلال جو پاکستان سے بھیجت ہے خالی نیم کے جو آپ کو درخت دیں گے یہ ہمارے پاکستان سے جرنہ اور زیار آپ چھے دیں انہیں تو پچاسی اور چھاسی